اسلام علیکم میں نے کہا تھا کہ میں ویڈیو بناوں گا اس مسئلے پر لیکن لیٹ اس لیے ہوں کہ میں چار پانچ سال خود جنم رہا ہوں اور انجینر صاحب کے بہت سے لوگوں سے رابطہ ہے میرے سٹوڈنٹس کے ہی انجینر صاحب کے پاس آتے جاتے ہیں تو میں چاہ رہا تھا کہ انسائیڈ سٹوری جو ہے وہ اب چل میں پہلے معلوم کروں کہ ہے کیا پھر میں اس کے پر ویڈیو بناؤ تاکہ جو بات ہو وہ اتھنٹک ہو اب میں نے دونوں طرف سے رابطے کی ہیں جو میں ترشید کے دوستوں سے بھی رابطہ کیا ہے کراچی میں مفتی صاحب سے منسلک جو لوگ ہیں اور انجینر صاحب سے بھی عثمان صاحب سے رابطہ خیمہ رہا نہیں ہوا لیکن باقی جو میرے سٹوڈنٹس وغیرہ تھے یا جو دوست حباب وہاں پہ جیلن میں تھے ان سے رابطہ کیا ہے اب تو میں خیر جیلن میں نہیں ہوں بہرحال رابطہ میں نے کیا ہے بھئی اثر یہ ہوا ہے کہ مفتی صاحب کسی اور کام سے گئے تھے وہاں پہ رکے ہیں انہوں نے حجت تمام ضرور کی ہے لیکن ملنا نہیں چاہتے تھے وہ اور علماء کرام نے مفتی صاحب کو منع بھی کیا ہے مفتی صاحب کی یہ فیلڈ نہیں ہے مفتی صاحب مناظر نہیں ہے انجینر صاحب نے جو اپنا میدان چنو اور جنگ جمل صفید نیروان حضرت معابیہ والا ایشو اور یہ سارے وہ اس کے ایکسپارٹ ہیں کیونکہ ان کی ساری تحقیق ان چیزوں کے پر ہے ان کے مکمل دلائل قرآن و حدیث سے اور تاریخی کتب سے انہوں نے اکھٹھکی ہوئے اس موضوع پر یا المحنط والا جو ایشو ہے اور دیگر صالح جات جو ہے شرف علی رسول اللہ وغیرہ ان چیزوں کے پر ان کا جو ہے نا وہ بڑا گرپ ہے اس کے پر تو مفتی صاحب اس پر نہیں نپڑ سکتے ان سے تو مفتی صاحب کو منع کیا وہ مناظرہ اگر وہ کرنا چاہتے تو الیاز گھمن صاحب اور دوسرے جو دیوباند کی مناظرہ یا پریلیو میں پرفیسر سید اصد صاحب اور مفتی انیف قریش صاحب یہ لوگ موجود ہیں ان سے نہیں ملتے انجینئر صاحب انہوں نے دعوت مفتی صاحب کو دی ہے کیونکہ شریف آدمی ہے اور مناظر وغیرہ تو نہیں ہے وہ لیکن اب انجینئر صاحب کی طرف سے کیا ایشو ہے کہ انجینئر صاحب وہاں پر موجود نہیں تھے تو وہ اسلام آباد تھے اور دوسرا وہ آنا بھی نہیں چاہ رہے تھے ملنا وہ بھی نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ ان کو اصل حقیقت کا نہیں پتا تھا کہ ایسا نو مفتی صاحب کے ساتھ کچھ دو چار اور بھی لوگ آ جائیں اور مناظرہ جو ہے وہ لمبا آ جائے اور کہ میں فسنا چاہوں ان معاملات پر تو ملنا دونوں نہیں چاہ رہے مناظرہ دونوں نہیں کرنا چاہ رہے انجینئر صاحب بھی مناظرہ سے دور باگتے ہیں اور مفتی صاحب کی بھی یہ فیڈ نہیں ہے دونوں نے فیلم کرائی ہے مفتی صاحب نے اپنی حجت امام کیا کہ میں وہاں پر آ کے ایک پر وہ جو میرے اوپر بلیم آ رہا تھا کہ مفتی صاحب نہیں آ رہے وہ داو دھو دوں اور انجینئر صاحب کے لوگوں نے بھی اپنی فیلم چلا دی کہ ہم تو دھون رہے ہیں پولیس اور سی ای ڈی تو وہ رابطہ نہیں ہو رہا ملنے رہے سب فیلم ہے میرے بھائی دونوں نہیں ملنا چاہ رہے اگر یہ کبھی ملیں گے بھی تو مناظرہ نہیں کریں گے مناظرہ نہیں کریں گے یہ کبھی ملے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات آپ میری لکھ لیجئے اور مفتی صاحب نے اگر مناظرہ کیا تو علماء دیوبان جائے اور مفتی صاحب سے بڑی سخت طریقے سے نمٹیں گے اور مفتی صاحب یہ بردارش نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو ایک تو مناظرہ مفتی صاحب ان کو اجازت نہیں ملے گی اور دوسرا جو انجینئر صاحب ہیں وہ بھی مناظرہ نہیں کریں گے اور ایک مناظرہ ہوگی اگر مفتی طارق مسئول سے تو پھر باقیوں سے بھی کرنا پڑے گا کیونکہ اگر مناظرہ میں انجینئر صاحب جیت بھی جاتے ہیں تو باقی علماء کو نہیں زندہ لینے دیں گے بھائی یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ مفتی طارق مسئول سے مناظرہ کر رہے ہیں ہم سے کرو تو ان کو باقی لوگ تنگ کریں گے اور مفتی صاحب میں نے آپ کو سٹوری بتا دیئے تو اس لئے پریشان نہ ہو یہ اس پہ دھردھر لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں کوئی مفتی صاحب کو برا بلا کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب کے آمین مفتی صاحب کو ضرورت ٹھہرا رہے ہیں دونوں بڑے قبل طرح علماء ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فلم کر رہے ہیں اور عوام کے ساتھ بھی فلم کر رہے ہیں